اسلام علیکم میں ہوں شیخ وقاس میں نے دو دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے خدمت کارڈ کے حوالے سے وسیلہ تلیم پروگرام کے حوالے سے میں نے ایک چھوٹا سی مسٹیک کی ہے وہ مسٹیک کو میں اس کو کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ اٹھارہ سال تک کے اوپر جو ہے آئی ڈی کارڈ چلے گا دین آپ کو وسیلہ تلیم پروگرام کے پیسے مل سکتے ہیں اہاں ایسا نہیں ہے جو سرکاری سکول والے ہیں نا جو سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ان کا تو جو ہے بائیس سال تک ان کا جو ہے وہ بائیس سال تک اگر ان کے پاس وچر بھی ہے نا جو ان کو وچر ملی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو پیسے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک تو یہ انفرمیشن تھی اور دوسرا جو ہے باقی پرائیویٹ سکولوں میں بھی ایسا ہی ہے آپ لوگ جو ہے اگر آپ کا ایڈی کارڈ نہیں بھی بنا ہوا نا تو آپ پرنسپل سے اجازت کے ساتھ جن کی جو ماں ہیں ان کا جو بین ازیر انکم سپورٹ کا کارڈ بنا ہوا ہے ان کو تو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا نا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور انفرمیشن دینی تھی کہ یہ میری ناکس نالیج جو ہے یا ایک میرے دوست ہیں بہت اچھے ان سے انفرمیشن مل جاتی ہے جو احساس کفالک پروگرام ہے بین ازیر انکم سپورٹ کے تقریباً اسی پرسنٹ لوگوں کو اڑا دیا گیا ہے ٹھیک ہے جن کو منتلی پیسے ملتے تھے ان کو اڑا دیا گیا ہے اور اس میں باقی ٹونٹی پرسنٹ رہ گئے انہوں نے بھانا مطلب کیا لگایا ہے کہ یہ بیج میں عمرہ کرنے کے لیے چلے گیا ہے یا انہوں نے کوئی پراپرٹی خرید لیا ہے اچھا آپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کارڈ بلاک ہو چکا ہے اور ابھی تک سٹل ان کا کارڈ اوپن ہی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ وہ لوگ جو ہیں مجھے نہیں لگ رہا پتہ نہیں کیسے پوسیبل ہوگا کہ ان کے کارڈ اب اوپن ہو سکیں دوبارہ تو مجھے اس چیز پر نہیں لگ رہا جو میری نولیج ہے یا مجھے جو نولیج میری کو جو انفارمیشن ملی ہے وہ یہی ہے کہ تقریباً اسی پرسنٹ لوگوں کو اڑا دیا گیا ہے ان کو احساس دوسرے پروگرام میں شامل کر لیا گیا ہے منتلی والے سسٹم سے اڑا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اگر اس کے بارے میں آپ کے پاس کتنی نولیج ہے آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا تیسری انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ کسٹ شروع ہو چکی ہے کل سے اور اب کیمپ بھی لگنے شروع ہو جائیں گے جن لوگوں کو کسٹ مل چکی ہے وہ ذرا کمنٹس کیجئے گا آپ کو کتنی کسٹ ملی ہے اور کیا مل بھی گئی ہے